دیکھو بھائی اس بلاگ کو سنیے سبھی لوگ اور جو ہم شروعات کر رہے ہیں تو ہم پہلے کبیردہ جی کو عرپت کیے دے رہے ہیں یہ بلاگ کیونکہ اس میں کہیں 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 کڑک بولنا پڑا ہے گیتہ کے سدھانت کا پالن کرنا پڑا ہے کبیرہ کھڑا بجار میں سب کی مانگے خیر نہ کاؤو سے دوستی نہ کاؤو سے بہر راجنیت کا بھائی ہو سکتا ہے کوئی غلط سبد بول جائے کسی کو ٹھیس لگ جائے اس لیے پہلے ہم نے یہ کہہ دیا ویڈ کیا کہتے ہیں بھائی اناپتی بھائی اگر اور کہیں اگر کسی کو ٹھیس لگے تو بھائی بتا دیں ہم اس کو ہٹا دیں گے ریموک کر دیں گے لیکن پریاس یہی ہوگا کہ صحیح بولیں بھارت کا سمیدھان بھی کہتا ہے کہ بھائی صحیح بولو تو جو ہماری سمیچہ ہے اچھا چونکہ ہم پولیس والے رہے ہیں پولیس میں رہے ہیں اور ہر سماج کے لوگوں سے ہمارا سمپرک رہا ہے سبھی طرح کے تو اس لیے اور سمکشات مکٹ اپنی اچھی بن جاتی ہے ساتھیوں نموشکار آپ آج سن رہے ہیں گیان اور نولیج کا سامیق گھٹناوں کا وشلی سن آپ کا سواگت ہے اویندن ہے ویلکم ہے آج بھارت پورے بھارت میں لوگ سبھات دو ہزار چوبیس کے چناؤ پوری اپنی کرمہات پر چل رہے ہیں اس طرح سے پراکرتک روپ سے دیش کا واتاورن گھرم ہوتا جا رہا ہے اسی طرح سے چناؤ کی پرکریہ بھی تیج ہوتی جا رہی ہے پہلا چرن پورا ہو چکا ہے اور دوسرا چرن چھبیس تاریخ کو ہے اور ویشیش کر اس میں راجستان کی سیش جو بچی سیٹے ہیں بارہ ان پر مددان ہے اتر پدیش تو بھائی بہت بڑا ویشال ہے ہی اور بھی بھی بھیہار دوسرا چرن بہت ہی مہاتپون ہے راج نتک درشتری سے اور لوگ سوا کا یہ چناؤ واسطوں میں بہت ہی مہاتپون چناؤ ہے ایک طرح سے پوراتن ویوستہ کا پریورتن اور آدھنک ویوستہ میں نئے قانون سب بن رہے ہیں نئی سنسد بن گئی ہے ویشال سنسد بن گئی ہے آدھنک سکھ سویدھاؤں سے اور وہ جو سنسد صدس سے ماننی چن کر جائیں گے ان کی ایک الگ گریمہ ہوگی اور ان کو مطلب ایک الگ انہوتی بھی ہوگی تیاری پوری ہو گئی ہیں چار جون کو سواگت کے لیے نئی سنسد تیار ہو جائے گی سب سے بڑا آج جو پرشن چن ہے اور جو چنتہ کا ویسے ہے کہ مطدان کا جو پرچشت ہے جو لوگتنتر میں ایک سفلتا کا بندو منا جاتا ہے اور پرتیک سرکاروں کی راج سرکاروں کی بھارت سرکار کی یہ جمعے داری ہوتی ہے کہ ان کا پرتیک ناغرک اس مطدان پرکیا کو پورا کرے اور بگر کسی دباؤ کے بگر کسی سوشن کے بگر کسی لالچ کے نسبک شروع سے اپنے جس کو وہ چاہتا ہے اس پارٹی کو اس پرتیاسی کو ویجئی بنائے یہی لوگتنتر کی سفلتا کا مہان ایک سوچ ہے اور ایک یہ ویچار دھارہ ہے جو سفلتا کی طرف دنوں دن بڑھتی جا رہی ہے لیکن دو ہزار چوبیس کے پہلے چرن میں جو پچھلے چناؤں ہوئے تھے ان میں جو پرتیسط مددانوں کا آیا مطلب جو پڑنام آیا وہ کم سے کم کنی کنی راجیوں میں تو دس پرسنٹ تک جو ہے کم مددان ہوا جن میں ہمیشہ بڑا اتصائے سے سیونٹی نائن پرسنٹ تک مددان ہوتا تھا وہ کافی نیچے رہ گیا یہ ایک واسطوں میں ایک چنتنی ہے کیا کارن ہے اس پہ ہی آج پرچرچہ ہوگی اور جو سامیق گھٹنائے چل لہی ہیں اس پہ بھی پرچرچہ ہوگی اور اس کو سنیا جرور اور اگلے چرن میں جو بھی جو اگلے چرنائیں اس میں متدان کرنے عوض جائیے گھر میں مت بٹھئے بھائی متدان جرور کریے یہ آپ کا ادھکار ہے یہ آپ کا بھارت کا بھوش ہے آپ کا بھی بھوش اس میں سامل ہے کیونکہ سرکار کی جو دنائے دیکھی رہے ہو آج کل سب جگہ کنی کو جو پاتر ہیں ان کو راسن مل لہا ہے تیل مل لہا ہے سب چیز مل لہی ہیں تو سرکار کی نیتیوں پر ہی تو ملتے ہیں تو بھائی ان نیتیوں میں اچھی سرکار آپ چنیں گے اچھے اپنے سانسد کو چنیں گے تو سانسد میں اپنے آپ کی آواز اٹھائیں گے بلند کریں گے اور جو ہے اچھا واتہ بنے گا دیش کا اچھا ایک اور کئی ہم نے ان کو سنا نیشنل نیوز کو بھی سنا کئی راشتری چینلوں کو بھی سنا کئی جو اچھے یوٹیوبر ہیں ان کو بھی سنا سب نے چنتہ یہ جہر کی مطلب اس پشت کی کہ مدان بھی کم ہوا اور لوگوں میں اتصاہ نہیں دکھائی دے رہا ہے نہ سرکار کے پکش میں دکھائی دے رہا ہے نہ وپکش کے جو سنگٹھن ہیں ان میں بھی کارکرتاؤں میں کوئی اتصاہ نہیں دکھائی دے رہا ہے تو اس کے مول کارن میں سبھی لوگ اپنا اپنا چنتن اپنا اپنا ترک اپنا اپنا ویسلیشن اور آج کل تو ڈیبیٹ کی وستہ ہو گئی ہے چینلوں میں ٹی آر پی بڑھ رہا ہے مطلب ہم لوگ سنتے ہیں ان کا ٹی آر پی بڑھتا ہے اسی لیے اور ہونا بھی چاہیے یہی ستندرتہ کا عدکار ہے مطلب مول عدکار میں ہم کو رائڑ دی گئی ہے ابھیوکت کی ستندرتہ تو بھائی ابھیوکت ہے جب کوئی چیز سامنے آ رہی ہے اور متدان بتا یہ پاس سال بعد ہوتا ہے اور آخر جنتہ میں نیراز سبھاؤ کیوں ہے متدان کے پرتی جرہ اس کو جانتے ہیں ورطمان استطیقوں میں آگے پیچھے کی نہیں ورطمان میں جو ورطمان میں دیش میں چل رہا ہے جو سوشل میڈیا میں جو اسیس پرشن چل رہے ہیں ان پہ سمکچہ ہوگی دیکھئے سر پرثم تو یہ کہ ایک دھارنا ہے کہ بھائی بیجے پی کے اترادکاری جو ماننی لوگ ہیں انہوں نے کہا ہے چار سو کے پار اور ان کی جو آواز ہے اس کو جنتہ پسند کر رہی ہے تو ایک تو یہ محول بن گیا کہ بھائی وہ تو اب جیتھی جائیں گے جو کہتے ہیں وہ ہی ہوتا ہے وہ ہی جنتہ کرتی ہے تو ایک تو لوگتنٹر کی دریشت سے یہ پرشن چن ہو گیا کہ ٹارگیٹ نہیں دینا چاہیے چناؤ ہم تو کہہ رہے کہ چناؤ جو وہ ہے سمکچھاتمک لوگ دیکھیں اس کو ایک تو اس سے تھوڑا نراز سبھاؤ آ رہا کہ جو سرکار پکچھ کا مدداتا ہے وہ سوچ رہا چار سو تو آئی جائیں گی اور جو اپکس ہے وہ دھرہ سائی تو ہے ہی ورطمان میں کہیں سنگٹن کوئی مدبوط دکھنی رہا تو اس کا پروحاو سیدھے جنتہ پر پڑھ رہا ہے ایک تو پہلا کارن یہ دوسرا کارن جو سب سے بڑا ہے کہ تی آر پی بنانے کے لیے تو نیشنل نیوز سمچار راشتی چینل بہت اس کو بوانڈر کی روپ میں کر رہے ہیں لیکن جنتہ تک کوئی ویقتی سیدھے نہیں پہنچ رہا ہے نہ کوئی پرتیاسی پہنچ رہا ہے نہ پارٹیوں کے جو ماننی سدسگڑھ ہیں وہ پہنچ رہے ہیں تو بھائی پہلے تو جو ہم لوگ چھوٹے تھے اور کئی چناؤں دیکھ لیا ہیں اب تو ہم نے اپنے جیون میں تو ایک کہاوت ہے کہ ہمائے لڑکے کی سادھی تھوڑی ہے تو میں بلائیں ہم تو مطلب مان سممان مدداتاوں کو ملنا بند ہی ہو گیا تمہائی گرج ہو تو جاؤ اپنا بوٹ ڈالو اور نہیں تو ہمیں پرتیاسی ہو کوئی چنتہ کا ویسے نہیں ہے جاؤ گے تو اچھی بات ہے اور سنسدی چناؤں ہے اس میں مطلب سو دو سو ہجار بوٹوں سے کوئی انتر پڑتا نہیں وہ تو جیرہ کی طرح ہے تو یہ تو اس لیے بھی جب کوئی جائی نہیں رہا ہے ویقتیقت کوئی مل نہیں رہا ہے یا تو بڑے بڑے پندال لگ رہے ہیں ان میں میٹنگ سو رہے ہیں بڑے بڑے نیتاؤں کی اور آج کل وی آئی پی کلچر ہو گیا ہے کہ کچھ لوگ مطلب وہ سلیکٹ کیے جائیں گے پارٹیوں میں وہی لوگ جو ہے پرچار پرسار کریں گے اور بقایاں اپنا کھڑے ہو جائیں گے بودھ بن کے ایک تو یہ بھی بات ہے مالا ڈالوالیں گے جب اور پرتیاسی مطلب بڑے نیتا سے ہاتھ اٹھوا لیں گے کہ ان کو ہی بوڑ دینا ان کو اپنا کوئی ویچار نہیں نہ ان کو کوئی مینیفیسٹو اور نہ ہی کوئی اسے سو ہے اچھا اور ایک چیز اور آپ نے دیکھی ہوگی کہ جو اتر بھارت کے میدانی ایریا کے راج ہیں جیسے ہریانہ ہے راجستان ہے اتر پردیس ہے گجرات ہے یہاں پر جو پرتیشت ہے وہ بہت ڈاؤن ہوا ہے تو کہیے تو اس کے مول کو ہم آپ کو بتائیں کی مول میں کیا ہے دیکھئے ہم جاتی وستہ کے پوسک نہیں ہیں نہ ہمارا چینل جاتی وستہ کو کہ پکچھ دھر ہے لیکن وچار دھرہ کے ہم پکچھ دھر ہیں کہ دیش میں چار پرکار کی وچار دھرہ ہیں ایک برامان ایک چھتری ایک ویس اور ایک دلد بھائی یا سودر بھائی تو اور پانچویں اب مسلم وچار دھرہ بھی ہے یہ بطلب علف سنکھک میں سامل کر دیجئے سبھی لوگ وچار دھرہ ہیں سب کی الگ الگ ہیں تو ان میں سب سے وچار دھرہ جو چناؤں میں ابھی تک سب سے اتصاہ کے ساتھ اور چیتنا کے ساتھ جو بھاگ لیتی ہے وہ چھتری وچار دھرہ کے لوگ جو ہے لیتے ہیں اب ان کا مکارن کیا ہے کہ چھتریوں کے جو لڑکے ہیں وہ بے روجگار ہیں آپ پورا سروی کرلو سرکار کی طرف سے ان کو کوئی فیسلیٹی یا کوئی ان کو آرکچن یا کوئی ان کو سہولیت ہے نہیں ٹھیک ہے اور پڑھنے لکھنے میں اتنے تیز ہوتے نہیں دیکھو صحیح بات سنو بھائی تب ہی سمجھو کیونکہ یہ سمجھو دیش کے سامنے بہت بڑی آنے والی ہے بھوش میں ہاں اب اس لئے ہم آگاہ کرے دے رہے ہیں پہلے سے ہم درواروانی رہے ہیں لیکن یہ سمجھا ہے کہ چھتری لڑکوں کے پاس کوئی کام نہیں اور وہ کرتے ہیں راجنیت اور بطلب راجنیت میں ان لوگ بھی چیتنا رکھتے ہیں جاگروکتا رکھتے ہیں لیکن سب سے زیادہ یہی رکھتے ہیں اور ابھی تک جو راجنیت تک اس میں ان کے پرتیاسی لڑا کرتے تھے لیکن کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سبھی پارٹیوں نے ایک تو ان کے پرتیاسیوں کی سنخیہ کم کر دی اس لئے ان میں اتصایہ کم ہو گیا ایک تو بات یہ ہوئی دوسری بات یہ ہوئی کہ ابھی یہ وگت کچھ دنوں سے سبتہ پخت سے جڑ گئے تھے مطلب بھارتی جنتہ پارٹی کے یہ ایک کور بوٹ مانے جاتے تھے تو اس بار جانے کیوں اپمان سمبان اور جانے کیا کیا آروب پر تیاروب چالو ہو گئے دونوں پکچوں میں تو اب سرکار سے کوئی ٹکران نہیں پائے گا آج کی تاریخ میں یا کبھی بھی سرکار تو سرکار ہوتی تو ایک نیرات سبھاؤ آ گیا تو اس نیرات سبھاؤ کا پرتفل کیا ہوا پرتفل یہ ہوا کہ جنتہ میں جو اتصاہ پیدا کرتے تھے سرکار کا تو یہ کام کرتے تھے تھاکروں کے چھتریوں کے راج پوتوں کے سنگھوں کے بچے ہیں یہ یہ کام کرتے ہیں اور اس کام میں ایک دم سے گراوٹ آگئی گراوٹ آگئی تو متدان کم ہو نہیں ہو ہے اور دیکھئے اسی راجیوں میں متدان کم ہوا ہے جن راجیوں میں ان کی سنکھیا بھائی جنتہ میں ان کے سنبند اچھے رہتے ہیں ایسی بات نہیں وہ سیوا کرتے ہیں جنتہ کے لوگوں کی تو اور جنتہ ان سے جڑی بھی رہتی ہے تو ایک تو یہ بات آگئی آپ متدان کم ہونے کا کارن میں تو کہہ رہا چناؤ آیوک سروی کرو لے اور دیکھ لے اگر ہماری بات یہ صحیح نہ نکلے اچھا اور جیسے پورے آپ کسی بھی پارٹی میں کر لو تو اس ٹین جو ہے مدھی کرم کی رات دی چل رہی ہے دیش میں مدھی کرم کے جو لڑکے بچے ہیں وہ سب اپنے کام میں لگے رہتے سب کے پاس رجگار ہے ان کی آرک رام جن بھوم میں ایک بھی چھتری لڑکا تو پجاری بنا نہیں جو وہاں کی ٹرسٹ ہے رام جن بھوم کی رام للا جی کی اس میں بھی ایک بھی چھتری نہیں راج پوت نہیں اس لیے بھی نراسہ ہے یہ بہت بڑی نراسہ ہے مطلب بہت ہی جو چھتری پرانے ہیں مطلب جو پچاس سال کے اوپر ہیں جو تھوڑا چنتن کرتے ہیں اور صبح اٹھ کے رام 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 کرتے ہیں وہ تو ایک دم نراسہ میں ڈوبے ہیں کہ ہمارا ایک بھی پرتنیتی مطلب ہمیں نکمہ دیش میں گھوشت کر دیا گیا سرکار کے دوارہ اور رام جن بھوم دوارہ یہ ہم بہت اندرونی بات آپ کو بتا رہے اور اس کا پڑنام تو ملے گا ستہ پکش کو ملتا ہے وہ بھی تلاس کر رہے کیونکہ ان کی وچار دھارہ تو دیش بھکتی کی راش بھکتی کی جو راش بھکتی اور دیش بھکتی سے پارٹی کے وچار دھارہ جنہیں آگ لگائی تو جتی ہوا یں گیس ان تھی وہ سب جلنے لگی تو اپنے آن دی چلنے لگی اور جگہ رکتی ہو جگہ جب رکت ہوتی ہے تو ہوا یں بھڑتی ہیں بھائی ہم بیجیان کے سٹوڈن نہیں رہے لیکن بیجیان یہی کہتا ہے تو اب وہ ستہ پکت سے نراج ہو گئے ایسا ہے مطلب سوچل میڈیا میں دیکھ سوچل راش چینل بڑے بڑے نیتاؤں سے ماننی گرہ منتری صاحب بھی اس دن اپنا وہ دے رہے تھے اور راجستان کے منتری صاحب وہ بھی صفائی دے رہے تھے اور پسچم بھارت میں کئی مطلب اترکت میٹنگ کرنا اپنا ہی نیتاؤں کو تو ایک سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ وہ جو اتصائے ہر چناؤ میں وچارے بناتے تھے دوڑ دوڑ کے لوگوں سے ملتے تھے اس اتصائے میں کمی آ گئی یہ ساماج ویسے ہم آپ کو بتا رہے ہیں ہم کوئی بھڑکانا یا جاتی تک ہم تو یہ چاہتے ہیں لوگ تنتر مضبوط بنے دیش کا پردیات تنتر ڈیموکریسی جاگے ہماری ایسی وچار دارہ ہے ہم اپنی وچار دارہ کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہاں بھائی اچھا اب ایک اور کیا ہے جو ستہ پک سے جڑے لوگ ہیں نربل لوگ مطلب نربل ہی لوگ زیادہ مددان کرتے ہیں ایسا ہم کیا سبھی لوگ کہنا ہے ان کو تو شورٹی ہو گئی یہ کہ اگر ان کا نام مکان والی لسٹ میں آ جائے گا تو اور ویپکش میں کوئی ان کو پوچھتا نہیں تو پھر جب ہو ہی رہا سرکار کری رہی تو اب مددان دینے دھوپ میں کیوں جائیں گل لے گہو کٹ لے گہو کی فصل چل لے کھیتوں میں کام چل لہ ہے یہ تو چناؤ آئیو کو دیکھ چاہی کہ بھائی آئندہ چل رہے آج دو دن سے بادل دکھائی دے رہے کسی بھی دن اگر وہ برش جائے گا تو کوئی کسان کو ایک کلو گل دے گا اور ان کی مالی حالت بچاروں ہی خراب رہتی ہے پہلے گل گل کٹیں دھوپ میں کڑک دھوپ میں گل گل کٹنا پڑ یہ کہ جو بنیاں ہیں جیسے ویس لوگ ہیں تو کیا ان کے بچے جائیں کہیں اپنی دکان چھوڑ کے رجگار چھوڑ کے وہ تو اپنے کام میں لگے ہیں کوئی مارکیٹنگ میں کام دیکھ رہا ہے تو وہ اپنا بیاپار کریں گے راجنیت میں آپ کے لئے پرچار کرنے جائیں گاؤں جائیں گے اگر دھوپ میں تو بیمار پر جائیں گے اب جیسے ہمارے دلت بھائی لوگ ہیں تو بھائی وہ کھیتوں میں کام کریں گے دیکھ نا آپ ان کے پاس ہے سمیں کہ چلو بھائی یہ بوٹ ڈال دو اس کے لئے کوئی خالی نہیں پورے سماج جتے بھی لڑکے ہیں سروے کر لو نا آپ سر تھاکروں کے لڑکے یہ کام کرتے چھتریوں کے چاہے بیہار ہو چاہے راجستان ہو چاہے گجرات ہو چاہے مدر پردیس ہو چاہے اتر پردیس ہو چاہے ہمانچل ہو چاہے اترہ کھنڈ ہو اور چاہے پنجاب ہو سب جو ہے انہیں نیراثہ آگئی یہ تو بھائی ستہ پک سے وہ جڑے ان کے پتا جڑے ان کے بابا جڑے ان کے دادا جڑے جب سے دیش ہوتند رہا تب سے وہ کانگریس سے جڑے نہیں تھے وہ تو الگ چل رہے تو دیش بھکتی میں تو اب یہ کارل ہے بھائی آشاس ہو رہا ہے کہ مسلم بھائی لوگ ہیں تو وہ تو اپنے بچوں کو ہی کام میں لگا دیتے ہیں کہ بھائی چلو کام کرو کھالی مت گھوم اب جتے بھی سماج میں آپ دیکھو اگر کھالی کوئی ہے تو وہ چھتری کا لڑکہ ہے کیونکہ نہ سرکار پہنچ رہی نہ ان کے پاس جمین رہ گئی تو بھائی یہ اراد دیت کرتے ہیں بڑے بڑے دیتاؤں کی پیچھ پیچھ اپنا لگے رہتے اور وہ اتصای میں کمی آگئی ہے تو اس پہ ہم تو کہہ رہے کہ بھائی اس پہ ویسے سمیچھا ہو اچھا ایک کارن اور آپ کو بتائیں کہ پہلے جو جگہ جو ہے اپنی پندال لگا کی کتھائے وغیرہ کہتے تھے تو وہاں سے وہ پرچار پرسار کرتے تھے چناؤ کا ایک مطلب جنتہ کو کہتے تھے بھائی آپ پھلا تاریخ کو بورٹ ڈالنے جائیے یہ ڈالیے وہ ڈالیے تو اب جو ہے سرکار کی ایسی جنہ بن گئے کی وہ بیچارے آچار اور کتھاکار لوگ ان جگہ اپنا وہ ہی نہیں کر پا رہے ہیں کتھائی نہیں کہ پا رہے ہیں پندال ہی نہیں لگ پاتے ہیں جنتہ سے ان کا سمپر ٹوڑی آئے کئی لوگ تو بدیسوں میں جا کہ کہ رہے ہیں اس سمیں نیپال اپال جا کہ رہے ہیں اب قائدی انسار ان کو جیسے سٹیٹ میں چناؤے چلو وہاں نہیں لیکن دوسری جگہ ایک ماحول بنانا چاہیے چناؤ آئے کہ لوگوں کو کار 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 مطلب ہے ان سدشیوں کو ایسے لوگوں سے ملنا چاہیے جن سے جنتہ جڑی ہے ڈائریکٹ روپ سے تو وہ لوگ بھی اتساہیت کریں ایک اتساہ تو بنانا پڑے گا ماحول بنانا پڑے تو اس میں تھوڑی سی کمی آ رہی ہے کہ ماحول نہیں بن پا رہا ہے اچھا ایک اور بات ہے جو آخری بات ہے کہ جنتہ کا جو یہ مد آتا ہے وہ چطر ہو گیا ہے ہو شیار ہو گیا پہلے تو وہ الگ گھٹوں میں بڑھ جاتا تھا مطلب آج وہ ٹٹس تھو رہتا ہے چناؤ کی تاری تک چناؤ کے بٹن دوانے تک اپنا رہی کسی کو بتاتا نہیں پہلے تو سیدھے سچے لوگ ہوتے تھے اور گھٹ واضی چلا کرتی تھیں اور آخری سے جو آخری کارن اس میں جو دھوکہ دھڑی چلا کرتی تھی اور چھپاؤ چلا کرتا تھا اس میں بھی کمی آ گئی اب کوئی آدمی کسی کا غلط بوٹ نہیں ڈال سکتا ہے اپنا چہرہ بھی نہیں چھپا سکتا ہے اور پہلے تو آدمی مر بھی گئے بوٹ اگر اس میں نام ہے ان کا تو کوئی سدھار تو ہونا چاہیے انساسن بھی ہونا چاہیے اور مددان کے دن ویشیش انساسن ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ مددات کو سہولیت بھی اور ادھک سے ادھک ملنے کی اپیک چھا ہے تو یہی سب کارن ہے اس کارن مددان کم ہوا ہے بھی ن پوائنٹ ہم نے بتائے ہے بھائی اس لیے کہ ایک محول بنے بھائی اور ہمارا ادھک یہی ہے کہ مددان ادھک سے دیکھو اور ایک اور دس تاریخ کو اچھے ترتیہ اچھے ترتیہ مطلب اس دن دان کرنے کی اور پنکار کرنے کی کا سمیہ ہوتا ہے تو اس دن عوص ورکشوں کو پیر پودھوں کو آپس میں ایک دوسرے کو دان کریے ڈونیٹ کریے اور ادھک سے ادھک اگر آپ نے کوئی پودھر نہ لگایا ہو تو پودھا اوص روپت کریے اکچھے ترتیہ کو آپ کو ہمارے چینل کی طرف سے سبکام نائے اور سیس کل ہنمان جی کا اوتر جنتی ہے 23 اپریل کو آپ سبی کو کوٹی کوٹی سبکام نائے ہمارے چینل کی طرف سے منگل کام نائے ہنمان جی کی طرح درہ پرتک گرہ رہیے اور اپنے لکش کی طرف اٹلتا سے بڑھتے رہیے اٹل اسے بڑھتے رہیے اور متدان کرنے عوض جائیے بہت بہت سبکام نائے دھنواد دھنواد جائے ہند جائے ہند موسیقی